کمپیوٹر کا استعمال آج گھر گھر میں ہو رہا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ سائنسدان نہ ہوتے تو آج کمپیوٹر کا وجود بھی نہ ہوتا آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ان عظیم مسلمان سائنسدانوں کے بارے میں جن کا کام یورپی سائنسدانوں کو صدیوں بعد سمجھ میں آیا یہ تو آپ جانتے ہیں کہ الجبرہ کے بغیر ریاضی تو کیا جدید فیزکس بھی وجود میں نہ آ پاتی تھیوریٹیکل فیزیسسٹ جم الخلیلی کہتے ہیں کہ الکاریتھم کے بغیر کمپیوٹر نہ ہوتے اور الکالی کے بغیر کیمسٹری نہ ہوتی یونیورسٹی آف سیرے کے پروفیسر جم الخلیلی نے بی بی سی کی دستاویزی فلم سائنس اینڈ اسلام بنائی ہے وہ کہتے ہیں کہ جدید سائنس میں اب بھی کئی عربی حوالے موجود ہیں بارویں سے سترویں صدی کے دوران یورپی سکولرز باقاعدہ طور پر ماضی کی اسلامی تحریروں کا حوالہ دیا کرتے تھے اس کے شواہد آپ کو مل سکتے ہیں اگر آپ لیوناڈو آف پیسپا جنہیں فیبوناشی کے نام سے جانا جاتا ہے کی حساب سے متعلق مشہور کتابیں دیکھیں انہیں یورپ کے پہلے عظیم ریاضیدان کا اعزاز حاصل ہے الخلیلی کہتے ہیں کہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 406 پر عربی نام محمد کو لاتینی انداز میں لکھا گیا ہے